السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم پھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم پھیک ہوں گے تو بھئی مجھے ایک لنک آئی اور بولے کہ یہ لائف دیکھو تو وہ لائف کس کی تھی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی لیکن اس نے باتیں کیا کیا کی مجھے اتنی ہنسی آئی اس کی باتیں سنکے کہ مقافات عمل ہو گیا عورتوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے پٹارا کو ننگا کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا آہ دیکھو ان کے ساتھ میں بھی ہو گیا اللہ نے ان کو بتایا یہ لوگ دوب رہے ہیں یہ لوگ ختم ہو رہے ہیں بی بی ایک بات بتا ابھی طلب کے تو نینہ کی کوئی پچر نہیں آئی سامنے کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی آئی تھی جیسی پٹارا کی آئی تھی لب بائٹ کی جیسی پٹارا کی آئی تھی بلون آئٹی کی جیسے پٹارا کی اتنی ساری چیٹ سامنے آئی تھی اور تو بول رہی ہے کہ نینہ کے ساتھ میں مقافات عمل ہوا ہے جو کہ ابھی طلب کے اس کے کوئی پروف آیا ہی نہیں تیرے ایسی گھٹیا جھوٹی نمبر ون عورت کے بولنے سے مقافات عمل نہیں ہوتا ہے سمجھ آئی اور پٹارا کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر وہ ٹیم پہ ہاں پٹارا کا چینل آج کہاں جا رہا ہے تو بول رہی ہے کہ ان کا بہت برا ہو رہا ہے دیکھو ان کے چینل کہاں چلے گئے ہیں تو پٹارا کا چینل کہاں چلا گیا ہے وہ دیکھ لے جا کے تیری مالکین کو ویوز خریدنا پڑ رہا ہے وہی سے پتہ چلتا ہے کہ مقافات عمل نا تیری مالکین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں وہ ٹیم پہ جو ساری چیٹے نکل کے آئی تھی وہ جی جا کے پاس جا کے چار چار گھنٹے لے کر آئی تھی تو وہ بھی تو مقافات عمل تھا نا کسی اور کا گھر برباد کی تھی تو جلیلو کھوار ہوئی تھی وہ پہلے تو چلو وہ ایجاد کے ساتھ رشتے میں تھی اپنے بھائی کے سالے کے ساتھ میں سانڈو کے ساتھ رشتے میں تھی وہ تو کسی کو نہیں پتہ چلا تھا لیکن جب ویٹی پہ آئی مشہور بدنا میں جمانہ ہوئی اس کے بعد میں جی جا والا کانڈ کی اور وہ دو مہینے کے اندر اندر باہر آ گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا ہے مقافات عمل ان لوگوں کی بدوہ لگی پٹارا کو پٹارا نے ان لوگوں کے گھر خراب کی تھی نا جو اس کے ساتھ میں ہوا تھا مقافات عمل اور تو پاگل عورت بیٹھ کے اتنا بھانکتی ہے بہت برا کیے پٹارا کے ساتھ بہت برا کر دیے بہت برا کیے تھے اس کو ننگا کیے تھے اس کو گنڈا کیے تھے پیچھے سے تم لوگ کیا بولتے ہو پٹارا کے لیے تمہاری کتنی چاہیتی ہے نا وہ بھی ہم لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے یہاں پہ آکے پٹارا پٹارا بول کے اتنے تو تم لوگوں کے بم میں دم نہیں ہے کہ تم لوگ موں پہ آکے بول سکو یہاں پہ آکے ایسی ہمدردی جتاتے ہو جیسے تم لوگوں سے بڑا اہما ہی ہوتی کوئی نہیں ہے تو تم لوگ کو رہنے ہی دو کتنا اس کے ساتھ برا ہوا ہے کتنا صحیح ہوا ہے وہ تم لوگوں کی وائسیں آتی ہے تم لوگوں کی چیٹے آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ کتنی اچھی سوچ رکھتے ہو یہاں پہ آکے بھونکنے سے نا ساتھ جھوٹ نہیں ہو جائیں گا اور جھوٹ ساتھ نہیں ہو جائیں گا تم جی پاگل عورت اور یہ پاگل عورت کے ڈائلوگ تو دیکھو ایسا کیا ہوا ڈیڈی نے گھر سے کیوں نکالا دھکا دے کے کیوں نکالا کتا کیوں بولا کیا ہوا ایسا جو ڈیڈی نے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالا اوہ پاگل عورت اوہ سٹی آئی ہوئی ڈیڈی نے پہلے بھی اس کو کتا کتا بہت بہت بار بول چکا ہے جب وہ پٹارا کی چاٹ رہا تھا نا تو اس کو کتا کتا بولتا تھا گھر میں نہیں آنا رستہ نہیں رکھنا یہ تارا کچھ بولتا تھا لیکن سب کو پسہ ہے کہ پٹارا گناہ گار تھی اور ریلوگ چینل کے لیے اس طرح سے نا اپنی گندگیاں باہر لے کر آ رہے تھے اپنے ہی گھر کو دامات کو گندہ کر رہے تھے جس کی سپورٹ میں پیٹھارا کی سپورٹ میں تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس نے کتا بول دیا تو بھائی کچھ بڑھا ہی ہو گیا ہے تو یہ جو بریکنگ نیوز کی طرح جو تو ڈائیلوگ مارتی ہے نا وہ اپنی جیب میں رکھ پاگل عورت اچھا پھر کیا بولتی ہے پتہ ہے یہ پاگل عورت کہتی ہے کہ میں نے بینہ کا ویڈیو کھول کے دیکھی وہ ٹینشن میں تھی میں نے نینہ کا کھول کے دیکھی وہ ٹینشن میں تھی میں نے ڈیڈی کا دیکھی وہ گالیاں دے رہا تھا پھر مجھے لگا کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے اور پھر مجھے پتہ چلی گیا کہ کیا ہوا ہے اور میں نے سوچی کہ یہ خبر تو والٹی پہ آنا چاہیے کوئی لے کر آئے نہ آئے میں لے کر آوں گی کیونکہ ان لوگوں نے بیچاری معصوم پٹارا کے ساتھ میں بہت غلط کیے اس کی پرسنل لائف جو بھی تھی جو بھی تھی جو بھی تھی کیا ضرورت تھی لانے کی اس کی پرسنل لائف میں کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ لے کر آیا جائے اچھا اے پاگل تٹی آئی ہوئی گرین ٹیکٹ دیوانی تیری جوان لڑکی ہے تھوڑی سی شرم ہی کر لیتی تیری ویڈیو تیری جوان بیٹی نہیں دیکھتی ہے اس کو نہیں پتہ کہ تیری ماں اس کی ماں کیا کیا کر رہی ہے یہ چھچور پنا تھوڑی سی شرم کر لے ڈپ کے مار کیوں نہیں جاتی تو نہ کوئی پروپ لے کر آئی تُنے نہ کوئی وہ اس لے کر آئی نہ پچھر لائی نہ ویڈیو لائی آ کے تیرے گندے موں سے جو موں سے تُو جھوٹے کلمیں پڑتی ہے وہ موں سے آ کے تُو بھکواس کریں گی اور لوگ تیرے پر یقین کر لے کیوں بھائی سب سے بڑی جھوٹی تو تُو سابیت ہو یہ ویٹی پہ تیرے پر کیوں یقین کرے بینا پروپ کے جو تُو بول رہی ہے کہ اس کی پرتنل لائف تھی وہ لوگ نے آ کے گندہ کیے اس کو پرتنل لائف تھی گھر مردوں کے ساتھ میں موں کالے کرتے پھر رہی ہے دروازے میں سے بھیر قدم رکھ کے ہوتلوں میں جا جا کے مر رہی ہے چارچار گھنٹے نکال رہی ہے اور اپنی بہن کا اپنی ماما کی لڑکی کا اپنی پڑوسن کا گھر خراب کر رہی ہے یہ اس کی پرتنل لائف ہے وہ ساجت کے ساتھ میں ننگی ناچے گھر میں کوئی نہیں بولیں گا لیکن دوسروں کے گھر خراب کریں گی اور تو بول رہی ہے وہ اس کی پرتنل لائف ہے ارے شرم کر شرام اللہ کرے تیری بیٹی نا پٹارا کی طرح بنے سب بولنا کہ یہ میری بیٹی کی پرتنل لائف ہے گھٹیا عورت مطلب وہ زیڑ عورت ہر کسی کا گھر خراب کرتے رہے بچوں کا گھر خراب کرے ان کے باپ کو دور کر دے بی بیوں کو مار کھلائے ان کے ڈیواز کروائے وہ سب وہ کرتی رہے اور کون بھی اس کے پر آواز نہ اٹھائے یہ سوچے کہ وہ اس کی پرتنل لائف ہے واں 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 گھٹیا عورت تیری خود کی بھائی سے فیر رہی ہے کہ تُنہیں اس کو زیڑ بول کے رکھی ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے اور کیا بولی ماسوم اے اے تیری بیٹی بھی پٹارا کی طرح ماسوم بنے تو تو ہی اس کی طرح ماسوم ہے نا تیری جتنی بھی جنی ہوئی ہے نا ہنڈی سے کنڈی جو تُنہیں کرکٹ ٹیم پیدا کی ہے نا وہ ساری پٹارا کی کوپی بنو پھر بولنا ان کو ماسوم اور پاگل عورت بول رہی ہے کہ شادی تے پہلے میری لائف میں کون تھا کیا تھا اس کا کسی کو کوئی نہیں کنسل رہنا چھئے یہاں تلک کے میرا آدمی کا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ سوال کرے اے پاگل عورت اس کی شادی تے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا اس کے اوپر تو ابھی تلک کے ہم لوگ آئے نہیں ہیں شادی کے بعد میں کیے نا اتنے یہ سارے کانڈ اس گھر کے ساتھ میں سادی سے پہلے سوکے آئی تھی چار چار گھنٹے سادی سے پہلے دیکھ کے آئی تھی آج تلک کے اس کا ایجازت تے رکھتا ہے ابھی تلک کے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ جو جیجا کے ساتھ میں کانڈ کی تھی وہ جو ماموں کے دامات کے ساتھ وہ بھی شادی کے بعد ہی کی تھی منوس جراتی نا کانڈ کھول دماغ کے بطی جلا اپنی پیلی رہتی ہے کیا پاگل کئی کی اور تو تو خودی پٹارا پات تو ہے تو کیا باتیں کریں گی ہاں جھوٹا کلمہ پڑتی ہے جھوٹی کتمیں کھاتی ہے اتنی کوئی تو گری ہوئی عورت ہے اور تو آ کے باتیں کریں گی اور تیرے پر لوگ وشواس کریں ابھی آ کے بتاتی ہوں نا کہ تو کیا کر کے آئیے سبر کر اور بول رہی ہے تم لوگ اپنی پرسنل چیزیں وائٹی پہ کیوں لے کر آتے ہو نینا کو اور اس کے بھائی کو اور اس کو بول رہی ہے کہ اپنی گندی چیزیں وائٹی پہ کیوں لاتے ہو اپنی پرسنل چیزیں اپنے پاس رکھو اور تم لوگوں کے کتنے گندے کیریکٹر ہے تمہارے اتنے گندے گندے حقیقتیں ہیں اور تم لوگوں نے پٹارا کو کیوں گندہ کیے یہ میرا سوال ہے پٹارا کو کیوں گندہ کیے اے پاگل عورت سن دل تو کرتا ہے نا کتے کو چپیل لگا لگا کے یاد دلانا چاہیے جب ہے نا ایجاج آیا تھا نا تیرا جیجا تیرا جیجا کم تیرے ابو ایجاج تو اس کے لیے بولا گیا تھا گونچو کو کہ اس کو نا پیچھے سے ہی سمجھا کہ اس کو ہٹا دیتے تاکہ یہ لائیو میں نہ آئے تو تیرا دوسرا جیجا ہے نا گونچو جیجا کم تیرا باپ گونچو اس نے بولا تھا نہیں نہیں وائٹی پہ لے کر آؤ کانٹینٹ بنیں گا ٹھیک ہو گیا باقی کیریکٹر کتنا گندہ ہے کتنا تم لوگوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو وہ جا کے نے پٹارا کے بغل میں جھاک چاٹ سونگ تجھے پتا چلیں گا کہ اس کا کیریکٹر کتنا گندہ ہے آج تلق کے پورے کھاندان میں سے کسی کے پروف نہیں آئے ایک تیری ماں کے ہی پروف آئے کہ تیری ماں کتنی گھٹیا عورت ہے اور کسی نے اس کو گندہ نہیں کیا وہ خود نے خود کو گندہ کی یاد ہے نا چارچر گھنٹے لینے کے لیے جاتی تھی اس کے پروف اسی کے ویڈیو سے ثابت ہوئے تھے لب بائٹ کی ویڈیو وہ سب جو کیریکٹر کس کا گندہ ہے کون گھٹر تے بھرا ہوا ہے وہ ویڈی پہ سب کو پتا ہے پھر بھی کیا کرے تجھے خود کو بھی پتا ہے تو پیچھے سے بولتی بھی ہے اس کو زیڈ لیکن کیا کرے تجھے ویوز بھی تو چاہیے اس کے لیے چاٹنا پڑتا ہے بیچاری اور ایک بات یہ جو چیک چیک کے بول رہی تھی کہ میرے پاس میں پروف آگئے ہے یہ بات ہنڈیٹ این ٹین پرسین سچی ہے اور جس کو یقین کرنا ہوگا وہ میری بات پہ بھی یقین کریں گا تو نہیں یہاں پہ باتوں پہ تو کسی کے بھی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے اور تیری باتوں پہ تو ہنڈریٹ اور ٹین پرسین یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ تو وہ عورت ہے جو کلمہ پڑھ کے جھوڑ بولتی ہے تو قسم کھا کے جھوڑ بولتی ہے یہاں پہ ہے نا کسی کے بھی باتوں پہ یقین کر لیں گے لیکن تیری بات پہ تو پھر بھی نہیں کریں گے اور تو بول رہی ہے نا ترے پاس پروف آیا ہے تو چل لگا ایک باپ کی ہے نا تو پروف لگا کے ثابت کر یہاں پہ آ کے ہے نا بوبڑی ہلانے تھے نا باتیں سچی ثابت نہیں ہوگی اور پاگل چیک چیک کے بول رہی ہے اوے شاروک تجھے تو سنسار کر دینا چاہیے تجھے دنڈوں سے مارنا چاہیے تجھے کوڑے لگانے چاہیے اور تنہیں اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا اس کے ساتھ بھی تنہیں کر دیا ایک بات بتا پاگل عورت ایک بات بتا سب سے پہلی بات تو تم لوگ کو ایک نمبر کے جھوٹے ہو ہے نا تم لوگوں کے ماں باپ نے تم لوگوں کو جھوڑ بولنے کی تربیت دیئے شروع سے تم لوگ جھوڑ بولتے آ رہے ہو تب ہی تو پٹارا کے سپورٹر ہو نا بھلے ہی پیچھے سے اس کو زیڑ بولتے ہو تم لوگ لیکن آگے سے اس کی پوری چارٹ کے صاف کرتے ہو اس طرح کے تم لوگ سپورٹر ہو ایک بات بتا اگر کہ وہ نینہ کی پچھر کو یہاں وہاں سیل کرتا یا لیک کرتا آس تلقے اس نے پٹارا کی کیوں نہیں کیا جتنے ان لوگوں کے اوپر کیس کرنے کی دمکیاں دی ان لوگوں کا برا کرنے کی پوری پوری کوشش کری ان لوگوں کا برا کری ان لوگوں کو گالیاں کھلوائی سارہ کچھ کی ایسا تو ہے نہیں کہ ان لوگوں کے پاس میں نہیں ہے وہ وائٹ سنی تھی نا اپنے اببو کی ایجاج اببو کی وائٹ سنی تھی اس میں اس نے کیا بولا تھا پیٹارہ نے کیا بولی تھی اور وہ جو فسادہ نے اس نے کیا بولی تھی کہ پیٹارہ نے بولی ہاں یہ پچھر پورے خاندان میں باٹی گئی ہے ہاں ہاں یہ پچھر آئی ہے گھر میں سب کو دی گئی ہے تو کیوں نہیں باٹا وہ پچھر اس نے اپنی بیوی کی باٹ دیا ارے پاگل عورت سنسار کر اپنی وہ مالکین کو اور تیرے اببو ہے نا اس کو کر سنسار اجاج کو اور ازگر کو اور یہ گھونچو کو آ کے اس کے ساتھ میں زنہ والا کام کیے ان لوگوں کو سنسار کر اپنے اببووں کو جس کا کوئی پروپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آ کے تو یہاں پہ بکواس کریں گی اور لوگ تیرے پہ یقین کر لیں گے صدمہ صدمہ کرتی ہے صدمہ تو تم لوگوں کو لگا ہوا ہے تین سال تھے اور وہ صدمے میں سے تم لوگ باہر ہی نہیں آ رہے ہو کہ ہم لوگ ہار گئے ہماری مالکین زیٹ ثابت ہو گئی ہے نا آج تک کہ اس کا ٹیگ نہیں آٹا پائے اس کے لیے تم لوگوں کو پاگل پنے کے دورے چڑھتے ہیں پاگل عورتیں اور پسادن جردہ تو جو اتنا بھاپ بھاپ کے اس کو گہرت دلار یہ شارف کو جو کہ ابھی تلک کی کوئی پروپ نہیں آئے ویسے آ بھی جائیں گے پروپ تو کیا ہی پرک پڑتا ہے ان کے کاندان میں تو سبھی دل لے ہیں کوئی اپنی بہن کی دلالی کرتا ہے تو کوئی بیوی کی یہی گہرت تو نے گھونچو کو نہیں دلائی جبکہ سبھی کے پاس پروپ تک کے آگئے سبھی کو پتا ہے کہ گھونچو پٹارا کی دلالی تکتا ہے اس کو یاروں کے پاس بھی چھوڑ کے آتا ہے اور جب وہ چار چار گھنٹے کر کے پاند دین تلک کے لوگوں کے پاس میں گجار گجار کے آتی ہے تو وہ پرتنل میں جا کے مافیاں مانگتا ہے اتنا بڑا دلال ہے وہ تو وہ ٹیم پہ تُنے گہرت نہیں دلائی دللا بول کے اور گالیاں دیکھ کے گھونچو کو نہیں بولی کہ کہ جا کے ڈوب کے مر جا اور تو کیا بہ رہی ہے پٹارا کا تبر کھا رہا ہے ان لوگوں کو اتنی ہسی آ رہی ہے مجھے ارے تری مالکین کو ویوز کھریدنے پڑے بیچاری کو کس کا سبر کھا رہا ہے اس کو جو اس کو ویوز نہیں آ رہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک اپنی مالکین کی حالت دیکھ اس کے بعد میں چیک بھونک سمجھ آئی اچھا دیکھو جردہ ہے نا چیک چیک کے اور کانفیڈنس کے ساتھ چلا چلا کے یہ خبر دے رہی تھی کہ شارک نے نینا کی پچھر لکاؤٹ کیا ہے سیل کرتا ہے ویڈیو سیل کرتا ہے ویڈاؤت پلو تھا مطلب کہ وہ پوری نیوڈ ہوتی ہے اور یہ کی پچھر اور ویڈیو سیل کرتا ہے اچھا اور یہ لوگ نینا کو بولتے کیا ہے ٹیکسی مطلب کہ نینا کو یہ لوگ ٹیکسی بولتے ہیں نینا کو وہ بولتے ہیں کہ یہ مطلب کہ اس طرح کے فوٹو شوٹ کرتی ہے نینا گندے کام کرتی ہے علاقہ ابھی طلب کے پروف نہیں آئے ان کے موہ سے سنیں اور پھر اگلی بات یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ نینا ناراض ہے نینا اسے ڈیووپ لینا چاہتی ہے اور نینا کے پورے گھر والے ناراض ہے شارک کو ذکے دے کے نکال دی ہے اب یہاں پہ ایک لوجک سی بات آپ لوگ سوچو کہ اگر کہ نینا ٹیکسی ہے نینا اسے شوٹ کرتی ہے تو تو برا لگیں گا ہی نہیں کہ اس کا ازبینڈ اس کی پچر یا ویڈیو سیل کر رہا ہے جہر تھی بات ہے کہ وہ خود پوس دیتی ہوگی کہ لے ایسی ویڈیو نکال لے ایسی پچر نکال وہ خود سیل کرواتی ہوگی تو پھر ناراض ہونے کا کیا تک بنتا ہے ارے عورت پاگل جو بات میں کوئی سینس نہ ہو وہ ایسی باتیں تم لوگ کر کے عوام کو بے وقوب کیوں بناتے ہو یا تو پھر نینا بہت شریف عورت ہے وہ نہا رہی تھی چھپکے تھے اس کے ازبینڈ نے ویڈیو بنا لیا پچر کلک کر لیا اور اس نے سیل کر دیا اور وہ پتا چلا نینا کو تو نینا ناراض ہو گئی نینا غصہ کی نینا الگ ہو گئی اس سے ایسا کچھ ہوا ہوگا تو تم لوگ ایک ڈیسائٹ کر لو کیا نینا ٹیکسی ہے یا نینا ایک شریف عورت ہے تم لوگوں کے نا کوئی برت ہے نہیں کوئی سٹینڈ نہیں ہے تم لوگوں کا باتیں کرتے ہو نا سینس لیز باتیں کرتے ہو کوئی سینس نہیں ہوتا ہے تم لوگوں کی باتوں میں باقی آکے اتنا کانفیڈنس کے جو بولی ہے کہ مجھے پتا چل گیا 180, 50, پتہ نہیں 10% یہ بات پکی ہے تو اس کا خبری کون ہے اس کا یار کون ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کی بات کس سے ہوتی ہے اس کی بات تو گھونچو سے ہوتی ہے ہے نا یہ سب ہی کو پتہ ہے وائٹی پہ کہ گھونچو تو اس کی بات ہوتی ہے نینہ یا شارک جا کے کچھ تو نہیں بتائیں گے نا کہ ہاں بھئی ہمارے گھر میں یہ کانڈ ہو گیا ہے ڈیڈی کا اس کا بھی 36 کا اکڑا چل رہا ہے تو ڈیڈی بھی اس کو نہیں بتائیں گا تو کون بتایا مطلب کہ پٹارا نے گھونچو کے ہاتھوں اس کو بولنے لگائی کہ تو اس طرح سے جا کے وائٹی پہ بات کر پٹارا یہ سارا کچھ کروا رہی ہے اور پٹارا کی بولی ہوئی بات اتنی سچ ہوتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ایک عائشہ اکرام آئی تھی پٹارا کی بیجی ہوئی بندی پٹارا کی خود کی پچاس آئیڈیاں فیک ہے نا لوگوں کی لائیووں میں نیچے گالیاں لکھتی ہے پٹارا خود اپنے ویڈیو میں اتنا جھوڑ بولتی ہے پٹارا آج طلب کے خود کو ہی کلیر نہیں کر پائی اپنا ٹیک خود ہی نہیں اٹا پائی ہی تھی زیڈ عورت جو جھوٹی نمبر بان ہے اس کی باتوں کے اپر ویسواس کرنا چاہیے تو یہاں پہ آڈینس کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ خود تیہ کرو کہ یہ لوگ کس طرح کی جھوٹی اپوائیں اڑا رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ بڑا کانڈ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ان لوگ ہے نا اس کے اپر سے دھیان ہٹا کے اور شاروپ اور نینا اور دیڈی کے اپر دھیان لگا رہے ہیں اور اس میں ان لوگ بھی ملے ہوئے تب ہی تو نا دیڈی کو بولا گیا شاک ہو پھر اس کو بولے جا تو یہ خبر وائٹی پہ چھوڑ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے یہ دیڈی نے بولا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی دیڈی آکے اپنی جی جا کے اوپر بھونکا تھا تو اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ اس نے پچھر لیک کیا ہے یا بیچائے تو دیکھ لو کہ لوگ کی طرح سے گیم کھیلتے ہیں باقی آپ لوگوں کو پتہ یہ نینا ہی کیوں کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کوئی بھی گندہ کانٹینٹ لانا ہو یا کسی کا بھی ملبہ اٹھا کے کسی پہ ڈالنا ہو یا گالیاں کھلوانی ہو یا کچھ بھی ہو نینا کو آگے کیا جاتا ہے یاد ہے آپ لوگوں کو وہ وائس جس میں نینا بتا رہی تھی وائس کیا بلکہ اس نے لائیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ سبھی میرے پہ ویڈیو بنانے کے لیے بولے تھے اور پتہ نہیں کس کو بول رہی تھی کہ تم نے نہیں بنائے ہو تو تم بھی ویڈیو بنا لو میرے اوپر اور میرے بھائیوں کو بھی بولا گیا تھا کہ نینا کے اوپر ویڈیو بناؤ تو سب نے میل کے میرے پہ ویڈیو بنائے مطلب کہ پروپر پری پلانڈ ویڈیو بنائی گئی تھی پورا خاندان مل کے نینا پہ ویڈیو بنائیں گا تو لوگوں کو یقین آئیں گا کہ یہ چیز کے پیچھے نینا کی گلتی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کی اممہ نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر وہ نینا کے اوپر سارا بلیم ڈال رہی تھی کہ نینا نے اینا اس لوگ دونوں کا دماغ خراب کیے سلمہ کے دماغ میں نینا نے سارا کچھ بھری ہے اور جب نینا کو ماں پی مانگنی تھی تو آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی یاد ہوگی اگر نہیں یاد ہے تو ایسے رییکشن کے اوپر جا کے سنو جس کے اندر وہ بول رہی ہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھی اور میں نے تو ایسے ہی بول دی تھی وہ بھی پوری پری پلینڈ وائس ہے جو زائد بھائی کی اور نینا کی ہے وہ بھی پوری پری پلینڈ ہے پیٹارہ کے اوپر تے ٹیگ اٹھانے کے لیے لیکن جب وہ وائس لیک ہوئی اور اس کے بعد میں نینا کا اور ان کا کچھ جھگڑا ہوا پیٹارہ ہی لوگوں کا زائد بھائی تھی تو انہوں نے آکے ساری سچا ہی بتا دی اور یہ بات لیک ہو گئی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ لوگ وائس بھی نا پوری پری پلینڈ تھی تو ہمیزہ ہی تو نینا کو آکے کٹیرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو نینا کو ہی کھڑا کرو تو یہ گیم کے لیے بھی نینا کو کھڑا کیا گیا ہے کہ نینا کے لے کے کنٹروورسی اوپر کرو تاکہ لوگوں کے اندر کھلبلیاں مچے ایک نیو کنٹروورسی آئے اور پیٹارہ اپنا گند ہے پیچھے پیچھے سے کر کے نکل جائے تو یہ سارا کچھ ہے تو ان کی باتوں کے پر ویسواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی کی بھی باتوں کے پر ویسواس مجھ کرو جب طلب کے آپ لوگ اپنے کھانوں سے نہ سنو آنکھوں سے نہ دیکھو یا ایسا بندہ جو کہ جس کی باتیں آنے آلے دنوں میں سچی ثابت ہوتی ہے آپ لوگوں کے سامنے ویسا بندہ نہ بولے تب طلب کے یقین نہ کرو اور یہ زردہ جیسے پیٹارہ جیسے ٹڈڈی جیسے پتادن جیسے لوگ تو سٹسپائی بے غیرہ جھوٹے مکار ثابت ہو چکے ان کے اوپر تو ایک ٹکے کا بھی بھروسہ مت کرو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے لوگوں نے جھوٹ بولے کس میں کھائے اور پھر بعد میں لوگ جھوٹے ثابت ہوئے ان کی ہی وائسوں ان کی ہی چیٹوں سے تو کلیس ان کے اوپر نہ بھروسہ کرو میں یہاں پر نینہ کی بھی سپورٹر نہیں ہوں میں کسی کی سپورٹر نہیں ہوں سج بتانا سج کا راتہ دکھانا اپنی آڈینس کو میرا کام ہے جو کہ میں کر رہی ہوں باقی سب کی اپنی مرضی ہے جس کو جو صحیح لگے اس کے اوپر وصوات کرے لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ لوگ مکار ہیں یہ ثابت ہو چکے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے باقی آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو کنٹروورتی خود نجر آ جائیں گی یہ لوگ سمجھ رہے کہ نینہ کی کنٹروورتی لائیں گے تو پیٹارہ پیچھے سے گند کر کے نکل جائیں گی تو نئی ہم نے برابر نظر رکھی ہوئی اور ہم نہیں چھوڑیں گے ان کی گند کو تو چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا مجھے نیکٹ ویڈیو میں اللہ پیس